اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے فوڈیز باہد بیت فاطمہ یوٹیوب چینل میں آپ سب کو بہت زیادہ خوش آمدید آج میں آپ لوگ کے لئے ایک افتار کی بہت ہی ہیلڈی قسم کی ریسیپی لے کر آئی ہوں آج میں آپ کو ویڈیٹیبل بریڈ سٹکس بنانا سکھاؤں گی تو چلیں اپنی ریسیپی کا آغاز کرتے ہیں ویڈیٹیبل بریسٹک بنانے کے لئے جن سبزیوں کا استعمال کریں گے وہ ہیں بن گو بی ہاف کپ کے گریب اسے ہم بریڈ کارٹ لیں گے ساتھ میں ہمیں ایک گاچر لیں گے اسے بھی بریڈ کارٹ لیں گے ساتھ میں ہم سلات کا ایک پتہ لیں گے اسے بھی بریڈ کارٹ لیں گے ساتھ میں ایک ادت کرین مرچ لیں گے اسے گول گول کارٹ لیں گے اور ساتھ میں شملہ مرچ ایک میڈیم سائز کی لیں گے اسے بھی ہم پری پری کٹ لیں گے اب ہم ایک پین لیں گے میں نے اس کے اندر پہلے سے ایک تیب سپون کے قریب ارل ڈال دیا ہے ساتھ میں ہم گاجر ڈالیں گے ساتھ میں ہم شملا مرچ ڈالیں گے ساتھ میں اس کے اندر ہاف کپ کے قریب ہم پندگوپی کا ایٹ کریں گے پھر ہاف کپ کے قریب ہم اس میں پانی ایٹ کریں گے اور اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے اب اس کے اندر ہاف تی سپون کے قریب نمک اور تھوڑا سی چلی فلیکس ایٹ کریں گے اس کے اندر ہم کالی مرچ ہاف ٹی سپون کے قریب ایٹ کر دیں گے اب اس کے اندر ہم ساتھ میں ہی دھنیا ڈال دیں گے اور دھنیا ڈالنے کے بعد اسے ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اور ساتھ میں ہم چلی سوس ایک ٹیبر سپون کے قریب ایٹ کریں گے اور ایک ہی ٹیبر سپون کے قریب ہم سویا سوس کا ایٹ کریں گے اور اچھی طرح سے مکس کریں گے تو جی ہماری بہت ہی مزیدار قسم کی ویجی ٹیبر بریٹ سٹرک کی فیلنگ تیار ہے اب آپ نے جو سلات کا پتہ ہے جب یہ فیلنگ ریڈی ہو جائے گی اور آپ اسے پلیٹ میں نکال لیں گے تب اوپر سے آپ نے ڈال دینا ہے میں نے چار عدد بریٹ کے سلائسز لیے ہیں جن کے کناروں کو میں نے نائف کی مدد سے کار دیا تھا ہم نے جس سلائسز کٹ کر کے رکھتے ہیں اس میں سے ایک سلائس لے لیں گے اور اس کے اوپر ہم ہاف ٹیبر سپون کے قریب مایونیز کو اچھی طرح سے سپریٹ کر لیں گے اب آپ نے ایک اور سلائس لے لینے اس کے اوپر آپ نے ہاف ٹی سپون کے قریب کیچپ سپریٹ کر لینی ہے اب ہم نے جو بہت ہی مزیدار قسم کی ویجی ٹیبر بریٹ سٹرک کی فیلنگ لیڈی کی ہے وہ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے فیلنگ کر لینے کے بعد آپ نے اس کے اوپر دوبارہ سے ہاف ٹیبر سپون کے قریب مایونیز سپریٹ کر دینی ہے اب ہم نے جسے سلائس کے اوپر کیسپ لگائی تھی وہ اس کے اوپر رکھ دیں گے اور اسے ہرکا سا پریس کر دیں گے تاکہ یہ دونوں چیزیں آپس میں کمبائن اچھی طرح سے ہو سکیں اب اس پریڈ کو سٹک کی شکل دینے کے لیے ہم یہ نائف کی مدد سے اسے تین حصوں میں کاٹ لیں گے یہ دیکھیں کتنی پرفیس شیپ آئی ہے ہماری ویجیٹیبر پریڈ سٹک کی بہت ہی شاندار اور یمی لگ رہی ہے ابھی سے ہی تو یہ نیجی آپ ہم نے اپنی تمام جو ویجیٹیبر پریڈ سٹک ہیں ان کی کٹنگ کر کے رکھ لی ہے تو یہ تیار ہیں انڈے اور بریڈ کرمز کی کوٹنگ کے لیے ہرم میٹ بریڈ کرمز کی ریسپی تو میں آپ صرف پہلے ہی شیئر کر چکی ہوں اگر آپ نے ابھی تک میری وہ والی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اب یوٹیوب پہ بریڈ کرمز بائی فوڈیز بائیٹ بیٹ فاطمہ لکھ کر سرچ کر سکتے ہیں اور میں ڈسکرپشن باکس میں بھی اس کا لنگ شیئر کر دوں گی انڈے میں نے پہلے سے ہی پھینٹ کے رکھ لیے ہوئے تھے اب ہم اس کے اندر جو ہمارے ویجیٹیبر پریڈ سٹک ہے اس کی کوٹنگ کریں گے ایک کی کوٹنگ کر لینے کے بعد اب اس کے اوپر ہم بریڈ کرمز کی کوٹنگ کریں گے اسے مزید کرسپی اور مزیدار بنانے کے لیے آپ نے اچھے طریقے سے بریڈ کرمز کی کوٹنگ کرنی ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ بہت زیادہ کرنچی اور کرسپی بنے اب میں نے اپنے ویجیٹیبر پریڈ سٹک کی کوٹنگ کر لی ہے دیکھیں کتنی اچھی کوٹنگ ہوئی ہے ہر جگہ سے بریڈ کرم اچھی طرح سے لگ گئے ہیں اس طرح لگانے سے ہماری ویجیٹیبر پریڈ سٹک کی لکھ بہت اچھی آئی ہے میں نے پہلے سے ہی ایک پین میں ایک کپ اوئل ڈال کے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اب میں نے اس کے اندر جو ہماری ویجیٹیبر پریڈ سٹک ہیں وہ فرائے ہونے کے لیے رکھتی ہے پہلے ہم اسے ایک سائٹ سے پکائیں گے جب یہ تھوڑے لائٹ گولڈن براؤن کلر کے ہو جائیں گے تو ہم پھر اس کی سائٹ کو پلٹ دیں گے یہ دیکھیں ہمارے ویجیٹیبر پریڈ سٹک اب فرائے ہو گئے ہیں اور کتنے اچھے لگ رہے ہیں لائٹ لائٹ گولڈن براؤن کا کلر بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اب ہمارے ویجیٹیبر پریڈ سٹک ریڈی ہو گئے تھے جو نے میں نے ایک سرونگ پلٹ میں نکال لیا ہے یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے فرائے ہوئے ہیں بہت ہی زیادہ یمی لگ رہے ہیں اور کسپی بھی بہت ہی زیادہ ہیں ماشاءاللہ سے کیونکہ ہم نے انہیں گھر کے ہوم میڈ پریڈ کرمز کے ساتھ فرائے کیا ہے تو ان کی تو لک بہت ہی شاندار قسم کی آئی ہے یہ میں آپ کو اس کا کلوز اپ دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں اندر سے بھی کتنے اچھے طریقے سے پکے ہیں آپ نے بھی اس بہت ہی یمی اور ہلدی قسم کی ریسیپی کو ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کمنٹ بوکس میں اس کا فیڈ بیک بھی دینا ہے ملتے ہیں بہت جل ایک اور ریسیپی کے ساتھ آپ سب اپنا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں اللہ حافظ